اگلی قسط میں دکھایا جائے گا کہ سلطان جاتا ہے اپنی پہلی بیوی فرید سے ملنے کے لیے وہ بیوی جس سے اس نے دھوکے سے شادی کی اسے گھرپ سے بھگوا کر اور بعد میں اسے پاگل کر دیا اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ سلطان کا کام ہی یہی ہے امیرزادیوں کو فسا کر ان سے شادی کر کے ان کی دولت ہتھیا کر انہیں پاگل بنانے کا اور یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ اس نے اپنی پہلی بیوی فری کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے اور بعد میں اسے پاگل بنا دیا وہ جاتا ہے اس سے ملنے اور پوچھتا ہے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے وہ کہتی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا میرے ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں یوں لگ رہا ہے سلاب آ جائے گا زلزلہ آ جائے گا لیکن پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں یعنی کہ دکھایا گیا ہے کہ وہ پاگل ہونے کی کنڈیشن میں ہے پر پھر بھی اسے سلطان کو امپریس کرنے کو پڑی ہوئی ہے یہاں پر علیزہ سرور سے کہتی ہے کہ ہاں انو بڑی تو ہو گئی ہے لیکن اس میں عقل نہیں آئی کہنے کو وہ کہتی ہے کہ اسے اس لڑکے سے لف ایٹ فرس سائیڈ ہو چکا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ لف ایٹ فرس سائیڈ کبھی کبھی دھوکہ بھی ہوتا ہے میں اس چیز کے لے کر پریشان ہوں کہ ہماری انو کسی مصیبت میں نہ پھاس جائے یا کسی دھوکے کا شکار نہ ہو جائے اور یہاں پر سلطان اپنا دوسرا شکار کرنے کو ہے پوری طرح سے تیار یعنی کہ انو کو اس نے پوری طرح سے اپنی پرسنیلٹی سے امپریس کر لیا ہے اور انو اس کے لیے پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہے انو کو تو سچ میں سلطان سے لف ایٹ فرس سائیڈ ہو چکا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی لڑنے کو تیار ہے سلطان کے لیے لیکن علیزے کو بے چینی سی لگی ہوئی ہے کہ سلطان جس کو اس نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں وہ انو کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ انو کا بھلا چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ انو کسی مصیبت پر پڑے تو ڈراما ہوتا جا رہا ہے انٹرسٹنگ ابھی سٹارٹنگ میں ہی ہے پر انٹرسٹنگ ہے تو دیکھتے رہیے ڈراما سیریل شدت تو دیکھتے رہا ہے